مصطفیٰ کی حدیث سنو پیارے سرکار اشارت فرماتے ہیں جہنمیوں کی صفے مدی ہوئی ہوں گی جہنمی سببستہ ہوں گے توجہ توجہ جہنمی سببستہ ہوں گے صفے لگی ہوئی ہوں گی ایک جنتی گزرے گا یہ جنتی سے جہنمی نکلے گا اور نکل کر کیا کہے گا بولو 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 مجھے پیچانتے نہیں ہو کہا کون ہے کہا کون ہے اناللزیس سقیدو کا شروع قسم خدا کی میرے آقا اشارت فرماتے ہیں جب کوئی جنتی جہنمی جنتی سے کہے گا اناللزیس سقیدو کا شروع یعنی میں وہ ہوں جس نے دنیا میں تمہیں پانی پلایا تھا جس نے دنیا میں تمہیں پانی پلایا تھا اللہ اکبر اور آقا اشارت فرماتے ہیں ایک تو یہ ہوگا دوسرا نکلے گا جو گئے جس نے فضو کروایا تھا حضرت اکرامی اور آنے کے بعد عرض کریں گے اے آقا اے آقا تجھے پانی مہنے پلایا اللہ اکبر حضرت اکرامی آقا اشارت فرماتے ہیں یہ اس کی شفاعت کرے گا اور چون پر ملے جائے گا نارے تقیم نارے رسالت کہزانے خوش آدم کہزانے خوش آگری نبا مسلح کے علا حضرت کہزانے تاج شریع نارے تقیم نارے رسالت کہا شفاعت کر کے چند دلوا دیں گے تو کیا میرا غوث کیا میرا غوث نہیں دلواے گا بے شک 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 جب میدان محشر میں غوث آدم کے غلاموں کی شان علیدہ ہوگی کہانی وہ سنا ہے حضرت اکرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ حضرت اکرمی حضرت اکرمی کو جب چبہ دیا گیا تھا سرکار کا تو پتا ہے آپ نے سرکار کا چبہ لیا سجدے میں آئے اور رو رو کر دعا مانگتے ہیں حضرت سنیں حوالہ تذکرہ تلولیہ قسم خدا کی آپ سجدے میں اور بار بار رو رو کر دعا مانگتے ہیں مولا اس پیرہن مستقی کا واسطہ بولو پیرہن مستقی کا واسطہ میرے آقا کی امت کو بخش دیں سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ کہا اس کے کہنے سبہ شدوں گا ہم کہتے ہیں نا ہم نے جان مال سب کر دیا کیا کا نہیں کیا ہم تو یہی کہتے ہیں جب تک بھی کھنے کوئی کوئی چھتا invade جب دک بھی کھنے کوئی ہو ہو جب دک بھی کھنے کوئی کوئی ہو چھتا vá جب تک بکے نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے ہمیں خرید کے انمال کر دیا تم نے ہمیں خرید کے مولا کر دیا سبحان اللہ کون ہے غوثِ عظم سنانا تم نے کہا سنان کون ہے غوثِ عظم کہا کچھ لوگ ہیں آدھا گھنٹہ تقریباً ہو چکا ہے ہے اب میں اپنی بات ختم کرلوں مولانا صاحب کہوں بہت حضرت نے پہلے اشارت دے دیا یاٹ تھاں گے دھرت ہونے لگی ہے اب اور کہہ رہے ہوں گے اب یہ ڈڑ گیا چھوڑے گا نہیں 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 بس اب انہی بات بس پانچ منٹ چھوڑے چھوڑے لیں بس زیادہ اللہ اکبر کانے کچھ لوگوں کے دھندے بن گئے نماز میں کھڑے ہوئے تو کیا کہتے ہیں اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا کہتے ہیں کہ نہیں اگر کوئی سورے فاتحہ نہیں پڑے تو نماز ہو جائے گی کیمولوی صاحب نہیں ہوگی نہیں ہوگی کہا جب سراط کیا کیا ہے نماز میں کھڑے ہوئے اپنے والے ہوں یا لوٹا بستر پارٹی والے ہوں میں بجرات میں تھا اور عبدالستار حمدانی کا نام شاہد سمنیز علمہ جانتے ہیں ضرور کون عبدالستار حمدانی ہے کہا میں چوبیس نمبر کرتا تھا تو مجھ پہ عروف لگا دیا ہے ہمیں چوبیس کرتا ہے تھانے میں رکورٹ جا رہی ہے تو میں نے کہا تو وہ کہا تم مجھے ڈیم نے بلایا بھائی صاحب کچھ اور نام نہیں ہے چوبیس نمبر کے علاوہ کچھ اور کہہ لیا کرو تو کہا میں نے دو در در کہنا شروع کر دیا پھر بھی مجھ پیع روپ لگیا پھر بھی مجھ پیع روپ لگیا پھر کیا کہا تو کہہ لگے میں نے پھر بستر لٹا پارٹی والے کہنا شروع کر دیا پہشان بتا رہا ہوں بستر لٹا بستر لٹا پارٹی نماز میں کھڑے ہوئے تو کیا بولے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا ہم نے کہا پیارے ہو گئی دنی نماز کہا نہیں کہا پوری مکمل ہو گئی صرف آتے کہا نہیں تو پھر آگے بتاؤ تو کیا بولے سراب الذین انعمت علیہم اللہ کے راستے پر چلا جن پر تُو نے انعم نازل کیا اب بتا کون ہے انعمی آفتہ کون ہے انعمی آفتہ آؤ قرآن سے پوچھے قرآن ہمیں بتایا کس پر اللہ نے انعم نازل فرمایا اللہ اکبر اللہ کا قرآن شاہد فولائهم اللہ انعم اللہ علیہم من النبیین صدقین شہدہ صالحین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جماعت نبیوں کی جماعت جن پر انعم نازل ہوا صدقین کی جماعت جن پر انعم نازل ہوا صالحین کی جماعت جن پر انعم نازل ہوا اور یہ کاملین کی جماعت انعم نازل ہوا تو حضرات اکرامی نماز میں کھڑے ہو کر تو کہہ دیا یا اللہ مجھے غوث اعظم کے راستے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلا دے جب تک کہہ گا نہیں جب تک کہہ گا نہیں بولا جو غوث کا راستہ ہے وہی صدقین کا راستہ وہی سیدھا راستہ ہے بولا مجھے سیدھا راستہ چلا اللہ اللہ تب تک تب تک نماز ہوگی نہیں ان آم یافتہ اللہ والوں کی جماعت تو برائی میں نے کا بیٹا اگر اسے رب کی مرضی تھی جب تک تم میرے میرے پرگوزی دھا فمتوں کے ذکر کروگے نہیں تب تک تمہاری نماز تمہاری نماز ہوگی نہیں تب تک اللہ تمہیں ملے گا نہیں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے اللہ والے جو اللہ سے ملاتے دیتے ہیں مان اللہ سبحان اللہ جو اللہ سے ملاتے دیتے ہیں اللہ اللہ حضرات کرامی جب تک اللہ والوں کا دام ملے گا نہیں جب کو غوث عظم کو غوث عظم مانے گا نہیں جب تک خواجہ غریب نماز کو غریب نماز مانے گا نہیں تب تک اللہ فکمات نماز سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے میرے برگزیدہ کو مانو پہلے میرے خالص مخلص بنتوں کو مانو جب تُو ان کے ہو جاؤگے تو حضرات اگرام جب تُم ولیوں کی در پہ پہنچوگے تو ولی تُمہ علی تک پہنچوگے علی کے در پہ پہنچوگے علی تُمہ نبی تک پہنچوگے اور جب نبی کے در پہ پہنچوگے تو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤگے ولی مل گئے علی مل گئے ولی مل گئے تو علی مل گئے علی مل گئے تو نبی مل گئے ہاں علی مل گئے تو نبی مل گئے اور نبی مل گئے تو خدا مل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ قدر چومنے کا سلا مل گیا سر اٹھایا تو مجھ کو خدا مل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ 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 مضبوطی سے دامن پکڑ لو دامن کیا ہے کہ کرتے کا دھولی پکڑ کے بیٹھنگے ان کے رشتے پر چلنا ہوگا چلنا کیا ہے نمازیں پڑھوگے پڑھوگے انشاءاللہ رشتے پڑھوگے ہم سب یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے